اسلام علیکم چلے میرے ساتھ کام سٹیڈیم جا رہے ہیں آپ سٹیڈیم کے گیٹ کے اندر آگئے ہیں اور دیکھنی ہے کہ جرسے کی تقریب اور جرسے کی تیاریاں کس طرح ہو رہی ہیں اور آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے ہم نے اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے اپنے پاکستان کے لیے نکلنا ہے اور اپنی منزل پہ بلکل قریب پہنچائی اب میں بالکل اندر پہنچائی ہوں سٹیڈیم کے اندر جہاں جلسے کی تقریب کل ہونی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی لائف سے کیسے آپ سب آئی ہو پا بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں اور آج میں آئی ہوں یہاں اور کس جگہ پہ آئی ہوں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ رہنا کہاں آئی ہوں کس جگہ پہ آئی ہوں جو میرے چینل پہ نیو ہے بیل آئیکن کو پریس کر رکھ دے بروقت نیو اپڈیٹ آپ کو بہ آسانی مل سکے میں کہاں آئی ہوں کس جگہ پہ آئی ہوں ہم سب کی ایک آواز ایک بات میں آئی ہوں اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ہم کہاں ہے اپنے ملک کو بچاؤ اور غلامی سے نجات دلو اس جگہ پہ آئی ہوں اور آج جلسے کی تیاری ہو رہی ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو کہاں مجھے لے کے چلو تو میں آپ کے ساتھ آہ میرے ساتھ آہ دیں بیے بھائی بھی آئے جیت کا نشان دے رہے ہیں اسلام علیکم آپ جلسے میں آئے ہیں جلسے کی تیاری دیکھ رہے ہیں جی کیا ہے آپ کا اس وقت پورے پاکستانی عوام جان چکی ہے چور روکر پرک تولے کو فلکان سے نکالنے کے لیے چور راستے سے آئے ہیں اس وقت سب میری پچھوں سے لے کر بڑوں ساکھ سب لوگ آزادی کی تحریک کے لیے نکلے ہیں جیسے 1947 میں جذبہ تھا اسی جذبے کے ساتھ عوام نکل آئی ہے اپنے حقیقی آزادی کے لیے آپ کا نام کیا ہے میرا نام راجہ یاسین اس تحریک کے لیے ماشاء اللہ ان کا نام ہے راجہ یاسین اس تحریک کے لیے آئے ہیں دبئی سے اور ہم سب ایک ہیں ایک آواز ایک ساتھ ملک بچاؤ پاکستانیز کا ووٹ حتم کرنے لگے ہم لوگ پاکستان آج جائیں گے پاکستان آئیں گے ہمارا لیڈر اردو میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم انگریزی کیوں بولے انگریزی ہماری ضرورت ہے جی اردو میں بات کریں یہ لوگ پاکستانیز کا ووٹ حتم کرنے لگے ہم لوگ پیرون ملک سے واپس پاکستان آئیں گے جب الیکشن حقال ہوگی تو ابھی تو حان ازارت نے کہا ہے کہ آئیں اس ازارت کی تحریف میں اس اپورٹن حکومت کو ختم کریں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کریں الحمدللہ الحمدللہ اگر کسی نے حان کی قیمت پوچھنی ہے حان کی امیت پوچھنی ہے تو پاکستانیوں سے پوچھیں اور میں نے اپنے بیٹے سے زید کر کے آئی ہوں میں نے کہا دوپ تو بہت ہے لیکن مجھے لے چلو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھ لو میں یہاں ہم ہمارے قائد نے بیٹھنے ہیں اور الحمدللہ ہم ازارت پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے والدین ایک کعبض ملک میں پیدا ہوئے تھے اور ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے آج ہم اس اس جلسے میں انشاءاللہ کل جیسا ہوگا اور ہم سب نے ساتھ مل کے اپنے پاکستان کو بچانے ہیں یہ یاد رہیں یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے میری بات گوھر سے سنیں ہم اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان میں جو بھی گریٹ لیڈر دلیر لیڈر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ رہیے گا یہ والی جگہ ہے یہ دبائی سے آئے اور آپ سب بنے مل کے شرکت کرنی ہے میں سب کو دعوت دیتی ہوں اپیل کرتی ہوں آئیں کل اپنے ملک کے لیے کسی کے لیے نہیں خان کے لیے مت نکلے میں خان کے لیے نہیں کہہ رہی اپنے پاکستان کے لیے نکلے پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے یہ دیکھیں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم کرے کرم کرے پھر ہماری مشکلیں آسان کرے یہ میں چاروں طرف سے گھما کے دکھا رہی ہیں جی آپ بھی آئے پیاریاں دیکھنے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ دیکھ لو کس طرح گیمہ گیمی ہو رہی ہے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ نے اب چلتی ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیار رکھنا فی امان اللہ انشاءاللہ کال اسی جگہ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ